اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو ویلکم تو می چینل اچھا جی میں جب ڈرائیف کر رہا ہوتا ہوں یا جو بھی بندہ جس وقت بھی ڈرائیف کر رہا ہوتا وہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو دن ہوتا ہے اس کا بیسٹ پارٹ ہوتا ہے کیوں بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ وقت بلکل فری ہوتا ہے بلکل فریش مائنڈ کے ساتھ ریلیکس فری ہوکے اپنا بس ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کونسٹنٹریشن کے ساتھ اور وہ ہوتا ڈرائیونگ اس وقت میں میں کیا کرتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ موٹیویشنل سپیکر کو سنو جو مجھے موٹیویٹ کرے اور موٹیویٹ اس لیے نہیں کرے کہ میں نے کوئی مال دولت کوئی بنانی ایک کوٹھیاں بنانی اپنا کیریئر بنانا نہیں وہ مجھے اس کونٹیکس میں موٹیویٹ کرے کہ اگر خدا نہ خواستا بیٹا تیری ڈیتھ ہو جاتی ہے اس روڈ کے اوپر چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں یا کچھ بھی تو پھر تیرا کیا ہوگا مطلب آفتر لائف یہ زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے نا اس کے بارے میں مجھے موٹیویٹ کرے کیونکہ حقیقی موٹیویشن میری نظر میں وہی ہے کہ جو ہی زندگی کے بعد کی زندگی مطلب ہیر آفتر کی زندگی روزہ ہشر کی زندگی قبر کی زندگی موت کی سختیوں سے کیسے نکلنا ہے قبر کا اگزام کیسے پاس کرنا ہے روزہ ہشر کا اگزام کیسے پاس کرنا ہے اور جندت میں داخل کیسے ہونا ہے اس بارے میں موٹیویٹ اگر آپ کو کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں موٹیویٹ کر رہا نا تو سمجھ لو وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے کیونکہ پیسہ کمانا کیریئر بنانا یہ ہو جاتا ہے توڑی سی آپ افرٹ کرو دنیا کی کوئی ایک آگے پیچھے سیٹنگ میٹنگ کر کے کام ہو جاتا ہے لیکن وہ جو زندگی میں کامیابی ہے نا یہاں سے مرنے کے بعد والی وہ سیٹنگ سے ہونے والی کامیابی نہیں ہے نہ وہ کسی ریفرنس سے ہونے والی زندگی میں کامیابی ہے اس میں پیور میرٹ ہوگا اور پیور آپ نے اپنے بلبوتے پر ہی کامیابی حاصل کرنی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کے موٹیویشنل سپیکر کے سنوں جو وہ مجھے اس بارے میں موٹیویٹ کرے وہ مجھے وہ ایڈوائسز دے وہ مجھے وہ خیالات اور نظریہ دے کہ میں سوچوں کہ میں نے وہاں کیسے جانا ہے وہاں کیسے پہنچنا ہے تو آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ فری ہوں اللہ سے بات کریں اور موٹیویشنل سپیکر کو سنیں تاکہ آپ کو ایک موٹیویشن ملے میں سبوٹ ابھی جیسے میں آ رہا تھا کہیں سے جس ابھی میں گھر پہنچا ہوں تو میں ایک موٹیویشنل سپیکر کو سن رہا تھا اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ زندگی میں جو میرے ارادے ٹوٹے نا جو میں جہاں ایڈمیشنل لینا چاہ رہا تھا میرا ایڈمیشنل نہیں ہوا اس کے بعد جہاں میں جوب کرنا چاہ رہا تھا وہاں میری جوب نہیں ہوئی جو میرے مطلب مسلسل جو مجھے ناکامیاں ہوئی اور اس کے بعد مجھے جو کامیابی ملی وہ ایسی کامیابی ملی کہ ان تمام ناکامیوں پر حاوی آ گئی وہ مجھے موٹیویٹ کیا اس نے اس کی باتوں کو سن کے میں نے اپنا جو پاس تھا میرا جو ماضی جس طرح سے گزرا اس کو میں نے ریکال کیا کہ ہاں یار یہ تو ایسی ہوا تھا اور اب دیکھو میں اس سے بہت بہتر ہوں جہاں میں ایڈمیشنل لینا چاہ رہا تھا اس سے بہت بہتر میری ایڈیوکیشن ہے جہاں میں جوب کرنا چاہ رہا تھا اس سے بہتر بہت اچھا میرا قصب معاشر کا سلسلہ ہے جو میں کچھ اور کیریئر میں کرنا چاہتا تھا اس سے بہت اچھے معاملات اللہ پاک نے میرے اب کر دی ہیں مطلب میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے جو اللہ پاک نے مجھے کامیابیاں تھا کی بلندیاں تھا کی وہ میری سوچ اور میرا جو خیال تھا اس سے کئی زیادہ بڑی تھی تو ہمیشہ اللہ کا پلان بیس پلان ہوتا ہے اور اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں زندگی میں آپ پریشانی آ رہی ہیں آپ کو ٹینشنوں سے گھرے ہوئے ہیں زندگی آپ کی پیچھے جا رہی ہے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ بڑی چھلانگ لگانے کے لیے ہمیشہ چار قدم پیچھے بھاگ کے پھر آنا پڑتا آپ کو تو اگر آپ پیچھے جانے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی ایک بڑی چھلانگ ماننے والی ہیں مجھے دیں اجازت اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں کبھی فرسٹریٹ نہ ہو پریشان نہ ہو زندگی ہیں اوچھ نہیں جاتی رہتی ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم بارے مطلب